جوشیلی پاکستانی قوم اور بیگم کلسوم نواز پاکستانیوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ یہ لوگ مردہ پرست اور ہر مڑنے والے کو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں اب بیگم کلسوم نواز کو ہی لے لیں جو نواز شریف کی بیوی بن کر اس کے ہر کرپشن کے عمل میں ایک وفادار بیوی کی طرح نواز شریف کے ہر عمل میں پوری طرح اس کے ساتھ شامل رہی ہے اور کبھی بھی نواز شریف کو کرپن کرنے سے نہ روکا مگر ستم ذریفی دیکھیں کہ جس دن سے اس کا انتقال کی خبر آئی ہے یہ لا شعور پاکستانی قوم کلسوم نواز کو ایک پیغمبر کی طرح پیش کر رہی ہے آج کلسوم نواز جمہوریت کی ماں بن گئی ہے اور مادر ملت کے خطاب سے نوازی جا رہی ہے جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب اس کا خامد ملک میں جمہوری حصولوں کے خلاف اپنے قریبی رشتہ داروں کو وزیر اور اعلی عوضوں پر لگا رہا تھا اور پنجاب سے لے کر بلوچستان تک رشتہ داروں کی فوج کے ذریعے جمہوریت پر شبہ خون مار رہا تھا تو کلسوم نواز کبھی بھی اپنے شوہر کی جمہوریت کے خلاف کاروئیوں پر میدان میں نہ آئی اسی طرح وہ جب بھی وہ جنرل مشرف کے خلاف باہر نکلی تو وہ صرف اپنے شوہر کی رہائی کے لیے نکلی نہ کہ جمہوریت کے لیے اور جیسے ہی سعودی عرب نے نواز شریف کو بچانے کے لیے مشرف سے معاہدہ کیا تو کلسوم نواز کی جمہوریت بچ گئی اور وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ پاکستانی عوام کو جنرل مشرف کے رحم کرم پر چھوڑ کر سعودی عرب چلی گئی اور جمہوریت کی ماں اور مادر جمہوریت بن گئی کیا یہی ہے جمہوریت